بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ و ماہولیات مٹھا خانکہ کرنے کا ہے کہ وفاقی اور سبائی حکومت کی کاوشوں سے جوب ائرپورٹ کو تین سار بعد آپریشنل کر دیا گیا ہے فلسطین میں اسرائیلی جاریت کے خلاف بلوجستان یونین آف جنرلز کے زیر اعتمام کوئیٹر پریس لپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ گوادر یونیورسٹی کے لیے ایم ایم محمد اسلم بھتانی کی وفاقی وزیر تعلیم شکت محمود اور ڈائریکٹر ایسی سے ملاقات نی بلوجستان نے سبائی بلوجستان کے ساحلی شہر گوادر میں کروڑ روپے کرپشن کے تین الگ کیسز کی تحقیقات مکمل کر لی بلوجستان میں گیز کے نئے زرخائر تریافت کر لیا گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ مہترمہ بشارن نے کہا ہے کہ صوبے میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں آ رہی ہے جام کمال خان کو اسیمبلی میں تمام حامیوں کی حمایت حاصل ہے ہم ہر وہ ہاؤس پر جام کمال خان کے ساتھ کھڑے ہیں تبدیلی کی باتیں صرف پروپاگینڈا ہیں بشارن نے کہا کہ موجودہ مخلوط صوبائی حکومت نے وزیراعلا بولوچستان میجام کمال خان کی قیادت میں صوبے میں ریکارد ترقیاتی کام کروائے ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں مل جمعیت علمہ السلام کے مقردی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کا تہشتگردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسٹائل امریکہ کی سر پرستی میں مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے عالم اسلام کے حکمرانوں کی خاموشی قابل مضمت ہے پاکستانی قوم قائد جمعیت مولانا فضل رحمان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اکیس مئی بروز جمعہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہاری ایک چہتی اور اسرائیل کے خلاف اپنا احتجاز ریکارد کروائیں گے صوبائی وزیر لائف ٹاگ اینڈیری ڈیولپمنٹ اور محولیات میں ٹخانکا کرنے کہا ہے کہ وپاکی اور صوبائی حکومت کی قابشوں سے زلا جوب میں واقعہ جوب ائرپورٹ کو تین سال بعد آپریشنل کر دیا گیا ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد آج پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی پہلی پرواز چھتیس پانچ سو اٹھائیس پی کے مسافروں کو کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے لے کر جوب پہنچ گئی ہے جوب ائرپورٹ پر صوبائی وزیر لائف ٹاگ اور محولیات مٹھا خانکا کر جنرل مینجر پی آئی اے بلال اور سٹیشن مینجر جوب ائرپورٹ عبدالشکور اور دیگر آلہ حکام نے پہلی پرواز کے مسافروں کے تقبال کیا فلسطین میں اسرائیلی جاہریت اور غزہ سٹی میں میڈیا دفاتر پر اسرائیلی حملوں کے خلاف فلسطان یونین آف جنرلس کے زیرے احتمام کوئیٹر پریس لپ کے باہر سجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا مظاہرین نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے اسرائیلی جاہریت کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلس کے کال پر بی ایو جے کے زیرے احتمام کوئیٹر پریس لپ کے باہر مراکد ہونے والے مظاہرے میں مصحافیوں نے بھرپور شکر کی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف نادے لگائے گئے گوادر یونیورسٹی کے لیے ایمین اے محمد اسلم بھتانی کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ڈائریکٹر ایچ ای سی سے ملاقات ایمین اے محمد اسلم بھتانی نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور ڈائریکٹر ایچ ای سی سے ملاقات کر کے گوادر یونیورسٹی کے قیام میں ہائل رکاوٹر کے مطالق تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گوادر یونیورسٹی کی منظوری اور سنگے بنیار سابقہ دوری حکومت میں رکھا گیا ہے لیکن تحال وائی شانسلہ کے تقراری نہیں کی گئی نئے بھلوچستان نے صوبہ بھلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں کروڑوں روپے کرپشن کے تین الگ کیسز کی تحقیقات مکمل کر کے ریوینیو سران سمیت 38 افراد کے خلاف ریفرنسز اعتصاب عدالت میں دائر کر دیئے ہیں ترجمہ نئے بھلوچستان کے مطابق منظومان نے جالسازی سے سرکاری ارازی کے ریوینیو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے کروڑوں روپے کی ارازی مارکیٹ میں فروخت کر دی ہے جسے قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے بھلوچستان میں گیس کے نئے ذرخائب دریافت لیے گئے ہیں گیس کے کوئے سے 70 لاکھ کیوبک فٹ یومیا گیس پر آمد ہو رہی ہے او جی ڈی سی ال کا کہنا ہے کہ گیس کے کوئے سے 70 لاکھ کیوبک فٹ یومیا گیس پر آمد ہو رہی ہے او جی ڈی سی ال نے گیس کے نئے ذرخائب جندران بلوک میں دریافت کیے ہیں گیس کی تلاش دلے 1200 میٹر گہری قدائی کی گئی خوے سے 70 لاکھ کیوبک فٹ یومیا گیس پر آمد ہو رہی ہے جبکہ گیس 1300 پی سی آئی پریشر سے بر آمد ہو رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے